آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آ چکا ہوں گرین بیس پہ رینک موڈ کا یہ میچ تو یہاں پہ ہم نے ٹاس چید کر بیٹنگ کا کیا ہے فیصلہ تو اپونٹ کی ٹیم اگر دیکھیں تو یہاں پہ بہت ہی خطرناک بلے باز نظر آ رہے ہیں جو سپٹلر ہیں سار ویوین ڈیچرڈ ہیں اینڈرے رسل جیسے بلے باز ہیں یہ ٹیم ہے یا کہ جنگ کا پیغام لے کے آنے والی فوج ہے عمران طائر پہلا آور کرنے کے لیے آئے ہیں سامنا کریں گے کرس گیل پہلی ہی بال میس ٹائم ہے تو بہت زیادہ ڈرائی وکیٹ پہ کھیل لیں کی وجہ سے یہاں پہ گرین وکیٹ پہ ٹائم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا یہاں پہ ایک باہ پھر سلو سپیل میں والا ہے پہلے کھیل بیٹھے ہیں کیچ آؤٹ ہونے کا چانس ہے کیچ بہت اچھا پکڑ لیا ہے فلپر سمجھ کے کھیلے تھے لیکن نکلی لیگ سپن کرس گیل کو جانا ہوگا اپنا راؤٹ ہوئے ہیں پانچ والا ہوئے ہاتھ رنس دے چکے ہیں عمران طائر تو یہاں پہ آگے گری بھی بال ہے سامنے ہے ریڈیگل پلیئر تو یہاں پہ آپ نے موو نہیں ہونا کھڑے کھڑے یہ ٹو او کلوک شارٹ مارنی ہے جس سے آپ کو پورے چھے رنس مل جائیں گے پہلا آور اچھا آغاز دونوں ٹیموں کی طرف سے ایک وکیٹ جا چکی ہیں لیکن چودہ رنس بھی آ چکے ہیں نیکسٹ آور کرنے کے لیے پرو شمسی کو بول آیا گیا ہے ایک بار پھر بار نکلی والتی ایڈوانس کیلنا جاتے تھے ایک بار پھر گیسنگ کرنے میں ناکام یہاں پہ میرے بلے بات ایک اور وکیٹ جائے گی یہاں پہ کولے منرو بھی ٹیم کا ساتھ چھوڑتے ہوئے چلے گئے آئی بیٹنگ کی ساری امیدیں اب کیرن پلار سے بہستہ ہیں یہاں پہ نکس کیلنی ہوگی کیرن پلار کو تاکہ ٹیم کو سنبھالا جا سکے پہلی وال پہلی میس ٹائم اور اگین یہاں پہ آؤٹ ہوں گے کیرن پلار کو بھی آنا ہوگا ساری امیدیں توڑ کے رکھ دیں بہت بڑے لگے گئے توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر دیا گلین میکسویل آئے ہیں میری ٹیم کے آخری بروٹل بیٹس مین ہے جو کہ ٹیم کو سبھالا دے سکتے ہیں اگینس لیگ سپنرز تو یہاں پہ شمسی نے بال کو چھوڑا ہے تو یہاں پہ آپ تب ٹیپ کریں جب بال گرنے لگے یہ جو بروٹل شارٹ ہے اگینس لیگ سپنر ویسے بھی سلو آتی ہے اور جب آپ گرین پیچ پہ کھیلنے ہوں تو بہت زیادہ سلو آتی ہے بہت دیر سے بال پہنچتی ہے تو میں ریکومنڈ کروں گا جتنی لیٹ ہو سکے اس شارٹ کو کھیلتے ہیں اس شارٹ کی نیچر بھی ہے کہ اس کو لیٹ کھیلا جائے اور جب آپ گرین پیچ پہ کھیلنے ہوں پھر تو بہت لیٹ کھیلتے ہیں یہ دیکھیں بالکل بال گرنے سے پہلے مطلب پچنگ سے پہلے جسٹ بیفور پچنگ آپ نے ٹیپ کرنا ہے جس سے پرفیکٹ ٹائمنگ ہو جائے گی دو آور مکمل ہو چکے ہیں یہاں پہ تیسرا آور کرنے کے لیے یاسر شاہ کو بولایا گیا ہے اور ایک بار پھر رونگ ایسنگ ایک بار پھر وکٹ جائے گی یہاں پہ وکٹ روکنے کا نام نہیں لے رہی پارٹنر جپ نہیں لے رہی جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ پریشر بن رہا ہے بیٹنگ ٹیم پہ یعنی میری ٹیم پہ شاکیت کو اس موقعے پہ ذمہ داری دکھانی ہوگی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک پرو پلئر ہیں یہاں پہ پہلی بال لیگ سپن ہے تو لیگ سپن کو کھیلنے کے لیے اگر آپ کو نے ٹو او کلوک مارنی ہے تو دو سٹیپ آپ نے فاروارڈ ہونا پڑے گا اور ٹیپ کرنا ہے تب جب بال گرنے لگے جسٹ بیفور پچنگ آپ نے ٹیپ کرنا ہے جس سے پرفیکٹ ٹائمنگ ہوگی چھے رن ملیں گے ایک بار پھر فل سوئنگ بال ہے تو اگر جو فل سوئنگ بال ہے اس کو تھوڑا سا اور لیٹ کھیلنا ہے بال کو گرنے دینا ہے تب ٹیپ کرنا ہے کیونکہ وکٹ سے یہاں پہ جا جو گیا ہیں تو ایک اور وکٹ دینے کا چانس نہیں ہے ہمارے پاس اس بار فلپر بال ہے تو فلپر کے لیے صرف ایک سٹیپ آپ نے فاروارڈ ہونا ہے کیونکہ جو فلپر بال ہے اس کو ٹو اکلاک تب ہی لگ سکتی ہے جب بال اور بیٹ کے درمیان فاصلہ ہو تو تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ لیگ سپن ہو تو ٹو سٹیپ فاروارڈ ہو کے شارڈ لگانی ہے اور اگر فلپر ہو تو صرف ایک سٹیپ آگے ہو کے آپ نے شارڈ لگانی ہے جس سے پرفیکٹ ٹائمنگ پرفیکٹ شارڈ سیلیکشن ہوگی تین اوور ہو چکے مکمل ایک اور خطرناک لیگ سپنر کو بڑا لیا گیا ہے پہلی بال پہلی اچھکا گلین میکسویل نے یہاں پہ اپنا دکھایا کہ وہ ایک بروٹل پلیئر ہیں چار اوور ہو چکے مکمل اخری اوور کرنے کے لیے یہاں پہ فاسٹ بولر کو بلایا گیا ہے کرس موریس آئے ہیں بالنگ کرنے کے لیے پہلی بال ہے کٹر تھی اچھی شارڈ سیلیکشن اچھی گیسنگ یہاں پہ کھڑے کھڑے کے لیے ہیں سٹینڈ انڈ ڈلیور دو بالے ہو چکی ہیں کم سے کم دو چھکے اور چاہیے اور ایک بار پھر کنیکشن اچھا ہے ایک بار پھر چھے راز مل جائیں گے شاکیب الاسان خوبصورت باری کھیلتے ہوئے یہاں پہ اپنی ٹیم کے لیے فور پوائنٹ فائی گور ہو چکے ہیں نائٹی ٹو راز آ چکے ہیں سلو بار لالی تھی گیس ٹھیک کر لی ٹائم ٹھیک کر لی جس کی وجہ سے یہاں پہ چھے راز اور مل جائیں گے بہت اچھی انکس بہت اچھی پارٹنرشپ شاکیب اور میکسیل کے درمیان جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نائٹی نائن رنز کا دیا ہے ٹارگٹ سر ویوین ریچرڈ اور ڈیویڈ وارنر آئے ہیں یہ کھیلیں گے کم ڈرائیں گے زیادہ تو یہاں پہ پہلے ہی ہمیں موقع مل گیا ہے کہ پاور پلے میں ہم پانچ فیلڈر بائر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کرنا تو یہی چاہیے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ فیر گیم کریں جس کا نتیجہ آپ کو اچھا ملے گا تو یہاں پہ ہم نے باقی فیلڈرز کو اندر کر لیا ہے تاکہ گیم فیر اور چیٹنگ نہ ہو تو سٹیٹی یہ ہے کہ ہم بالنگ کریں گے لو ریٹنگ میڈیم پیسل سے جن کا باؤنس لیول بھی سلو ہوتا ہے اور بال دیر سے پہنچتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وکٹس ملتی ہیں تو اگلی بال ہے ریوار سوئنگ بال ہے اور یہاں پہ وہی ہوا جو میں نے آپ کو بتایا تھا بال آئی لیڈ بیٹسمن کھیلے پہلے جس کی نتیجہ میں آؤٹ ہوں گے وکٹ جائے گی یہاں پہ ڈیویڈ وارنر تو یہاں پہ خوبصورت آغاز شہین افریدی کا پانچ بالے کھڑا چکے ہیں صرف ایک رنس دیا ہے اور یہاں پہ ایک وکٹ بھی چٹکا چکے ہیں اگلی بال ہے ہم نے سٹیٹ بال لالی تھی سلو سپیڈ میں اپونٹ کی غلطی کہ انہوں نے گیس غلط کی سار ویویین ریچرڈ کو اتنے برے طریقے سے آؤٹ کر آیا ہے یہاں پہ اپونٹ کی ٹیم نے دوسرا آور کرنے کے لیے فہیم اشراف آئے ہیں سامنا کریں گے کوہی نور میرا مطلب ہے کہ اینڈری رسل بلکل سلو سپیڈ میں والا ہے اور کوئی نور کا شارٹ دیکھیں میس ٹائم ہے آؤٹ ہوگا وکٹ ملے گی یہاں پہ بہت بڑا نقصان کوئی نور کو کھو دیا ہے یہاں پہ اپونٹ کی ٹیم نے کیرن پولارڈ بلے بازی کرنے کے لیے آئے ہیں میچ تو ہاتھوں سے نکل چکا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیرن پولارڈ کیا کرتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑی سی سمائل دی ہے اپونٹ کی ٹیم کو جھکا لگایا ہے کیرن پولارڈ نے تین اوور ہو چکے مکمل بائیس ناز آئے ہیں صرف اگلا اوور کرنے کے لیے روبال حسین کو بولایا گیا ہے میچ پہ مکمل طور پر آوی اس ٹائم میری ٹیم یہاں پہ کٹڑ بال ڈالی تھی اکروس دلائن کھیلنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے ایج لگا اور یہاں پہ وکیٹ جائے گی نیکول منرو کو بھی جانا ہوگا بٹلر اپنی پہلی بال فیس کریں گے بلکل سلو سپیب میں بال ہے واہ کیا سین ہے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے مجھے چھٹی دے دیں تو سٹیٹجی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جب آپ گرین وکیٹ پہ کھیل رہے ہوں تو میڈیم پیسر آپ نے استعمال کرنے ہیں اور لو ریٹنگ کی میڈیم پیسر استعمال کرنے ہیں جن کے پاس تمام ویرییشنز موجود ہوں ان سے آپ نے کٹھن سوال کرنی ہے سونگ بال کرنی ہے اور سلو سٹیٹ پہ پسانا ہے اپونٹ کو تو یہ ٹرک استعمال کرے ضرور ورک کرے گی اور ورک کرتی بھی ہے تو یہاں پہ میچ کی طرف واپس آتے ہیں 4.54 ہو چکے ہیں آخری بال پہ جوکہ مار کے دل کو خوش کیا دل کو تسلی دیتے ہوئی ٹیم کو باہر لے گئی یہاں پہ جوس بٹلر موسیقی